السلام علیکم ایک بار پھر سے آپ کو اپنے یوٹیوب کے چینل پی ٹیوب میں خوش آمدید سر آج میں آپ کو کٹنگز کی ڈیڈ ہونے کی دو تین وجہ بتاؤں گا اور اس کی کیا ریمیڈی ہوتی ہے کیا کرنا چاہیے آپ کو اس سب بتاؤں گا ایتیاتیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے تو آپ کو ایک بار بتاتا چلوں کہ کٹنگز کو کبھی بھی لگائیں تو ہمیشہ پلاسٹک کی تھیلی میں لگائیں پولیتھن بیگ میں لگائیں کبھی بھی گملے کا استعمال نہ کریں کٹنگ کو لگاتے ہوئے کیونکہ گملہ جونسہ ہے بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن کا کام کرتا ہے اور یہ جونسہ ہے مٹی کو بہت زیادہ ڈرائے کر دیتا ہے پہلے تھوڑا سا پانی ان کے اوپر شاور کیا تھوڑا سا تو یہ تھوڑا سی مویسٹ ہو گئی ہے ادروایز یہ ہے کہ گملے کو آپ جب بھی کٹنگ لگائیں گے گملے میں تو آپ اس کو ڈیلی پانی ڈالتے جائیں گے وہ ڈیلی کا ڈیلی ڈرائے ہوتا جائے گا تو ہمیں ایسا میڈیا بلکل نہیں چاہیے جو کہ ڈیلی ڈرائے ہوتا ہو کم از کم اس کو چار سے پانچ دن لگنے چاہیے ڈرائے ہونے میں ہمیں کٹنگ گروہ کرنی ہے کٹنگ کو گروہ کرنے کے لیے ہمیں مویسٹ ایڈیا چاہیے ہوتا ہے مویسٹ سوائل چاہیے ہوتی ہے جو کہ کافی دیر تک خوشک نہ ہو ڈرائے نہ ہو اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اپنا کٹنگ کو ڈیلیڈ ہونے کی کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کٹنگ سو لگاتے ہیں اس کے بعد اس کو پانی دینے کے بعد اس کو پولی ہاؤس میں فلڈ ڈرائیڈ کر کے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں دھوپ میں رکھنا سب سے بڑی بیوکوفی ہوتی ہے پولی ہاؤس کو ہمیشہ ہیڈی ایڈیا میں بنایا جاتا ہے پولی ہاؤس میں ایکچلی ہیٹ مینٹین ہو جاتی ہے شیڈ میں رکھیں گے تو اس کے اندر یہ ہوتا کہ اوور ہیٹ نہیں ہوتی اوور ہیٹ ہونے سے پلانٹ کی شوٹنگ تو سٹارٹ ہو جاتی ہے بٹ ان کی روٹنگ سٹارٹ نہیں ہوتی اور جب آپ شوٹنگ سٹارٹ ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ پلانٹ کافی زیادہ گروہ کر گیا ہے تو اب اس کو ہمیں شفٹ کرنا چاہیے تو آپ اوپر سے پولی ہاؤس کو جب اوپن کرتے ہیں تو پولی ہاؤس کے اندر کا ٹیمبریچر بہت زیادہ ہائی ہونے کی وجہ سے باہر کے ٹیمبریچر سے میچ نہیں کرتا اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے پلانٹ کو عام زبان میں کہہ لیں کہ تا لگ جاتا ہے جس طرح انسانوں کو گرم سرد ہو جاتا ہے بعض اوقات اور بخار چٹ جاتا ہے شدید قسم کا اسی طرح پلانٹس کو بھی سٹریس میں آ جاتے ہیں پلانٹس اور پلانٹس بھی جونسا ہے بیمار ہو جاتے ہیں اور ڈیڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ کٹنگ کی روٹنگ نہیں ہوتی ان کے اندر ڈیسیز ریزیسٹنس اتنی زیادہ ڈیوالپ نہیں ہوتی اس لیے جونسا ہے کٹنگ آپ کی ڈیڈ ہو جاتی ہیں بڑے پلانٹس کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی شو ہو تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن جو کٹنگ ہوتی ہیں کٹنگ سی روٹس نہ ہونے کی وجہ سے جونسا ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں تو خوب کے آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو انفرمیشن اچھی لگے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اب تک کے لیے اتنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ